پڑی خبر لخنو سے دھرنا پردرشن یہاں کیا گیا ستھگت کرونا کی وجہ سے دھرنا کیا گیا ستھگت قریب تین مہینے سے چڑھ رہا تھا دھرنا سی اے این آر سی کے خلاف پردرشن کر رہی تھی لگاتار مہلائیں گھنٹہ گھر پر پردرشن کر رہی تھی مسلم مہلائیں سی اے این آر سی پر کرونا بھاری پڑا ہے تو لگنو کے گھنٹہ گھر چوراہے پر دیکھئے یہ تصویر اس وقت جب یہاں پر خالی ہو چکا ہے یہاں پر کوئی بھی پردرشن کاریاں موجود نہیں ہے تو لگاتار تین مہینے تک یہ پردرشن چلتا رہا لیکن کرونا کے چلتے سولہ ظلوں کو لاکڈاؤن کیا گیا یو پی میں اس میں لگنو شامل ہے نویڈا شامل ہے بڑے شہر شامل ہے اور اس کے بعد یہ دیکھنے کو ملا کہ یہاں سے پردرشن کاریوں کو ہٹایا گیا پردرشن کاری خود بھی ہٹ گئے تو فلحال کے لیے دھرنا پردرشن کاریوں نے ستھگت کر دیا ہے کرونا کے وجہ سے یہ دھرنا ستھگت کیا گیا حالانکہ بیچ بیچ میں پولیس پشیاسن ڈرائیف چلاتا رہا پردرشن کو ہٹانے کی لیکن پردرشن کاری اکثر واپس پہنچ جاتے تھے لیکن کرونا کے چلتے فلحال پردرشن کاریوں نے اپنا یہ پردرشن سی اے این آر سی کے خلاف ستھگت کر دیا ہے بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا دیں لکھنو سے یہ آ رہی ہے بڑی راحت کی سانس لی ہوگی پولیس پرشیاسن نے بھی کیونکہ پچھلے تین مہینوں سے لگاتار سی اے اور این آر سی کے خلاف پردرشن جاری تھا اور خاص طور پر جو مورچہ سنبھالا ہوا تھا مہلاؤں نے یہ مورچہ سنبھالا ہوا تھا کئی بار مہلہ پولیس یہاں پاؤنچی بھی پردرشن کاریوں کو ہٹانے کے لیے ہٹایا بھی گیا لیکن واپس پردرشن کاری یہاں پاؤنچایا کرتے تھے اور اب قریب تین مہینے کا وقت ہو چکا تھا اس پردرشن کو چلتے ہوئے آپ کو بتا دیں سی اے کے خلاف جو بیرودھی سور اٹھے تھے اس میں سب سے پہلے لکھنا وہی شہر تھا جہاں پر اپدرویوں نے آگزنی کی توڑ پھوڑ بھی کی اور یہاں پر شروعاتی دور میں جو ہوئی ہنسہ اس میں دو لوگ مارے بھی گئے تھے اور اس کے بعد سے دیکھا جا رہا تھا کہ گھنٹہ گھر چوراہے پر مہلاؤں نے ایک آئیک یہاں پر پاؤنچ کر دن رات پردرشن کرنا شروع کر دیا ناریندری آدم ہمارے سنبادہ تھا اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ اور زیادہ جانکاری دیں گے ناریندری یہ بتائی کہ دراصل یہ ستھاگیت کیا گیا ہے تو کب تک کے لیے ستھاگیت رہے گا اکتیس مارچ یا پھر اس کے بعد بھی یہ ستھاگیت رہے سکتا ہے دیکھئے یہ دھرنا آلشت کال کے لیے ستھاگیت کیا گیا ہے اس میں تاہا گیا ہے کہ جب کورونا سے راحت ملے گی جب سواست بے استائیں صحیح ہو جائیں گی اس کے بعد یہ دھرنا پردرسن کیا جائے گا ستھاگیت جائے گا حالانکہ یہ بھی پردرسن سرکار کی طرح سے جو پردرن لگائے گئے ہیں وہ پچیس اور اکتیس تاریس کی بات کی جاتی ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس سے لپڑھنے کے اس کی آواز سے بڑھائی جائے گی تو یہ مانا جائے کہ دھرنا دو سے تیر مہینے کیلئے استقلیت مانا جائے گا کیونکہ سرکار لگاتار پرونوائرس سے لڑنے کے لیے پریاف کر رہی ہے لوگوں کی بھیل کو ایک جگہ نہ اکٹھا ہو وہ اس کے لیے دارے سو چوالی زی کے ہیلوں میں لگائی گئی ہے پھولا ایتیات بڑھتا جا رہا ہے تو پھلحال پرونوائرس سے بچنے کے لیے گھنٹا ایرپچا مراسی ہے اور ایناسی کے خلاف دھرنا پردرسن محلاؤں نے استقلیت کر دیا ہے اس کے بعد وہ میٹنگ کریں گے رنید بنائیں گے اس کے بعد دھرنا پردرسن سرو کریں گے حالانکہ ان کی طرح سے جو بیان جاری کیا گیا باتیں کی جاری ہیں اس میں یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ آسٹھائی روح سے یہ دھرنا پردرسن سرو کر دیا گیا ہے اور یہ پھولا پردرسن کے لیے لگنو کے لیے راحت بڑھتی خبر ہے کیونکہ سترہ جنوری سے بلکہ تار بہت ساری محلائیں یہ دھرنا پردرسن کر رہی تھی اور ستار لوگوں کی بلکو یہ جگہ نہ اکٹھا ہو اور کرونا واجہ سے لڑنے کے لیے تمام اتیاد بڑھتا ہی تھی تو ایسے میں ایک سکون بڑھتی خبر ہے اور راحت بڑھتی خبر ہے لکھنو واسین کے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے جو کرونا وائرس سے سچت تھے اور لڑھتے لڑھ رہے تھے بڑھ بھارت والے علاقوں میں چانے سے رکھ رہے تھے لکھنو میں لاکڈاؤن بھی آن سے شروع ہو گیا ہے تو نشط تب سے اسے کرونا وائرس کی خیاب لڑائی میں صحیح ہو گی لے گا تو نریندر کیا لاکڈاؤن سے پہلے یہاں پر جو پردارشنکاری مہیلائن تھی ان کے پراتیندیوں نے پر شاصل سے کسی اسطر پر کسی لیول پر ان کی بات چیت ہوئی تھی دیکھیں جنا پر سو سم لگاتا ہے ان سے وقتہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کرونا وائرس خیالہ کو روکنے کے لیے سنکرمنٹ کو روکنے کے لیے گیلڈ نہ اکٹھ کی جائے اور اس سے یہ بڑھے گا تو جس طریقے سے اب ڈیٹ بڑھائی گئی تاریخ بڑھائی گئی مقاملٹی ہوگی حدیثنات پر خود اعلان کی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اس کو لاکڈاؤن اور بڑھانا پڑے گا ابھی جو ڈیٹ دی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئی اور لکھنوں میں جس طریقے سے سننٹا ہے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہیں خود ہی بردرسن کاریوں نے یہ پیسل لیا ہے کہ بہت شکریہ نارندر یادب اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا